یہ پہلی خوبی اللہ ربنامین نے اہل ایمان کی بیان کی ہے اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کے ایمان کے اندر زیادتی ہوتی ہے ایمان ان کا بڑھ جاتا ہے کیونکہ ایمان گھڑتا اور بڑھتا رہتا ہے اہل سنت اور جماعت نے جو ایمان کی تعریف کی وہی کی ہے کہ زبان سے اقرار کرنا دل سے عقیدہ رکھنا اور عمل کرنا یہ اطاع سے بڑھتا ہے اور معاشیت سے کم ہوتا ہے اور سب کا ایمان ایک جیسا نہیں ہو سکتا صحابہ کا ایمان اللہ کے رسول کا ایمان تابعین تابعین کا ایمان اور جتنا زیادہ ایمان پختہ والا ہوگا اتنا ہی زیادہ انسان شریعت کے اوپر عمل کرنے والا ہوگا تو ایمان گھڑتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس طریقے سے انسان کے کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں اس طریقے سے انسان کا ایمان بھی پرانا ہوتا ہے اس لیے لا الہ الا کہہ کر ایک انسان کو اپنے ایمان کی تجدید کرنا چاہیے لہذا میرے بھائیو یہ بھی دوسری خوبی اہل ایمان کی ایک مثالی مسلمان کی بیان کی گئی کہ اس کے ایمان جب اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے اس کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے آپ دیکھیں رمضان کا مہینہ آتا ہے تو کیا مسلمانوں کی ایمان کے اندر بڑھوتری ہوتی کی نہیں ہوتی ہیں مجدیں بھر جاتی ہیں لوگ روزہ رکھتے ہیں اور اس لیے کہ کسی کی جنازے کی نماز ہوگی وہ قبر پہ جا کے دیکھتا ہے قبر کا مندر سامنے آتا ہے تو اس سے بھی ایمان بڑھ جاتا ہے تو ایمان انسان کا گھڑتا اور بڑھتا رہتا ہے ایمان کے اندر کمی اور جاتی ہوتی رہتی ہے یہ اہل سنت الجماعت کا عقیدہ ہے ایسا نہیں کہ انسان کے ایمان اور سب کا ایمان ہمیشہ ایک جیسا برابر رہتا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ ایمان کے اندر کمی اور جاتی ہوتی رہتی ہے